اسلام علیکم بھائیس اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایم ایچ ایٹ ٹاکس کا ایک نیا سیشن سٹارٹ کر رہے ہم جس میں ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے اپنے فرینڈ سے ریٹیپ سے کزنڈ سے دسکشن کریں گے جو میرے طرح ایک میڈل کلاس بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس بارے میں بات کریں کہ اس کے بارے میں سنیں تو ہم لوگ کو ایم ایچ ایٹ ٹاکس میں تمام ٹاپکس کو کور کریں گے جو کہ ان ذہنوں میں ہوتے ہیں اور آج ایم ایچ ایٹ ٹاکس کا اپیسوڈ نمبر ون ہے جس میں ایسا گیسٹ ہمارے ساتھ میں میرے برابر بیٹھے ہوئے جن کو میں ایک شیئر کے ساتھ انٹروڈیوز کرنا چاہوں گا پوری دنیا سے ہے جن کی رفاقت نام ہے ان کا وجاہت تو وجاہت کو ہم ایم ایچ ایٹ ٹاکس کے اپیسوڈ نمبر ون میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ایم ایچ ایٹ ٹاکس کے اپیسوڈ نمبر ون میں آج جو ڈسکس کریں گے ٹاپک وہ ہوگا سردی ورسز گرمی سردی اچھی ہے کراچی کی یا گرمی اچھی ہے میں اس ٹاپک کو سپورٹ کر رہا ہوگا وہ ہوگا گرمی اور وجاہت جو ہے وہ سردی کو سپورٹ کر رہا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ بھائی میں اپنا موقع اچھی طرح سے پیش کر پاتا ہوں یا پھر وجاہت پیش کر پاتا ہے تو اسی کے ساتھ لیٹس سٹارٹ آر پوڈکاست سردی میں سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے نہانے کا بھئی دہانہ سردی میں عذاب سے کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب نہانے کے مسئلے بھی امیر کے الگ میڈل کلاس کے الگ اور پھر لوگر کلاس کے الگ ہوتا ہے اب میں ریفائن میں کروں گا کس طرح الگ ہوتا ہے کس طرح اس سردی کے بہسم سے امیر بھی بچا ہوتا ہے خیلی پیش کر پہتا ہے اب دیکھو یہ امیر بند ہے اب اس نے صبح دہانہ آفیس جانے کے لئے تو وہ واشروم جائے گا اس کے پاس کیونکہ امیر ہے تو دو نلکی ہوگا ایک میں نارمال پانی آرہا ہوگا دوسرے پر گیزر لگا ہوگا اب گیزر میں اس نے اپٹیمم ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپٹیمم ٹیمپریچر اس کی بوڈی کے لئے جو اس کی بوڑی کے لئے سوٹیبل ہو اس کو فکس کرنا ہوتا ہے اب وہ پندرہ میٹ تک چھمک چھلو اندر کر رہا ہوتا ہے اکٹیمم ٹیمپریشر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس طرف کیا اگر اس طرف زیادہ ہو گیا تو بھئی مری بن جائے گا فل مرف بن جائے گا اگر اس طرف غلطی سے ہو گیا تو وہ دھوزخ بن جائے گا تو پندرہ دس پندرہ میٹ تو اس کی بھی زائے ہو جاتے ہیں اس کو ہی پروبلم سردی سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری باری آیا تھی مڈل کلاس میں ٹھیک ہے اول تو گیس آتی نہیں ہے بھئی صحیح کہہ رہو نا بھئی اول تو گیس آتی نہیں ہے اللہ اکرام ہو گیا کہ بھئی گیس آ گئی جب گیس آ گئی پانی آدھے گھنٹی کے لئے تو بھئی دال کے آرام سے انتظار کرو کہ پانی آیا پانی گرام ہو رہا ہے پانی گرام ہو گیا چلو ٹھیک ہے اس کے بعد غلطی سے گرم پانی زیادہ کم چلا گیا اور دوسرا جو نورمل پانی ہوتا ہے وہ آج ہلا گیا اب پانی تھنڈا ہو گیا اب کیا کریں آپ کی تو بس قسمت پھوٹ گئی نا پھر یہ بھی مسئلہ ہے اچھا اور تیسرا مسئلہ سردی کا یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح وضو کرنا ہوتا ہے یا نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا ہوتا ہے یا صبح صبح سکول جانا ہوتا ہے کالی جانا ہوتا ہے آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے سردی بھٹی سردی کے اتنے مسئلے ہیں تو سردی وہ پسند کیوں کرے ہمارے تو گرمی اچھی ہے کراچی پر گرمی بہت اچھی ہے تو آپ بتاؤ سردی آپ کو کیوں پسند نہیں بتاؤ جلدی سے بھئی آپ نے جو بات کی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن سردی میں جو ہے نا وہ الگ اس وقت آتا ہے وہ دوستوں کا رات میں بیٹھ کے آگ میں بیٹھنا آگ کے پر وہ الگ اس وقت ہوتا ہے بھئی گیس ہے نہیں کیا آگ تو بھئی آگ ہوتا ہے گیس میں چاہیے ہمیں لکھڑی میں لگا گیا اس میں الگ یاد ہے گیس سے چھولے گل چاہیے باہر دوستیا کے لئے گیس کیا چاہیے اور دوسرا سردی میں یہ ہے کہ بھئی سردی لگ رہی ہے آپ نے شیٹ پھین لی جیسے مجھے بھی سردی ہی لگ رہی ہے تو میں نے کہا لیکن شیٹ میں ہوں زیادہ سردی لگی گی آپ پر پھین لوں گا اور سردی لگی شو لے لوں گا مطلب جتنی سردی لگتے جائے گی اتنا پروڈکشن بڑھتے جائے گا گرمی میں کیا ہے گرمی لگی شیٹ اتار دیا اور گرمی لگی یا کھال اتار رہے ہیں کیا تو اس لئے گرمی کیسے اچھی ہے بھئی سردی صحیح ہے اس لئے بھئی نہیں بھئی میرے حساب سے تو گرمی صحیح ہے گرمی میں جو ہے نا انسان کم از کم رات کو آرام سے پیر پھیلا کے سو تو سکتا ہے نا ایسے تو نہیں ہے نا بھئی اب گرمی سردی کا ایک اور سائیڈ افک میں بتاتا ہوں خدا نہ خواستو آپ رات کو سو رہے ہوں سردی کا موسم ہے غلطی سے آپ کا جو ہاتھ یا پیر یا سر تینوں کے الگ الگ مسئلے ہیں اگر ہاتھ باہر رہ جائے اس کا الگ مسئلہ ہے اگر پیر غلطی سے باہر رہ جائے اس کا الگ مسئلہ ہے اگر غلطی سے جو ہے نا سر اور زیادہ ناک جو ہے نا وہ کمبل سے باہر رہ جائے سر آپ کا سر کا حصہ کمبل سے باہر رہ جائے تینوں کے مسئلے بڑے سردی کے ہر ٹائپ کے الگ الگ مسئلے پاؤں باہر رہ جائے نا صبح آپ اٹھو گے نا آپ چلنے کے قابل اتنے نہیں ہوگا آپ کا پیر اکڑا ہوا ہوگا اگر ہاتھ باہر رہ جائے صبح آپ اٹھو گے کمبل پکڑ نہیں سکو گے آپ کے انگولیاں جم جائیں گی اس قدر خطرناک سردی ہوتی ہے سردی کو ایسا ہوتا ہے اور اگر آپ کا سر باہر رہ جائے صبح اٹھو گے نا آپ ناک سے سانس نہیں لے سکو کہ آپ مو کھول کھول کے سانس نہیں رہا ہو کہ ناک کی وہ حالت ہو جائے سردی کے اتنے مسئلے سردی کو میں پریفر نہیں کرتا ہوں گرمی دیکھو گرمی کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں چلو میں گرمی کا فائدہ بتاؤں میں گرمی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے سردی میں کھول سکتا ہے سردی کون سردی کو سکتا ہے بھائی ایک کیا ہر کسی گرم میں ایک بھائی ایکٹھ ٹھنڈے ہیں یہاں ہمیں بنکھے تیڑے بازے نہیں جنڈرل بات کر رہا ہوں گرمی میں انسان کیا ہے گرمی کے سیچیفٹ میں آپ بتاتا ہوں سردی میں نجلہ ہو گیا بندے گولی خالی بندے صحیح ہو گیا بندے جان سے ہی چلے ہیں اپنے جان ہی دے گئے باح اوفیس کے لکھلے ہیڈ سٹوک الگ ہی ہوتا ہے ہیڈ سٹوک مر جاتے ہیں جہاں نیسے لے آدمی کیسے سردی پر جو آ رہے ہوتے ہیں سردی میں کیا آپ نے اپر پہن لیا ٹوپا پہن لیا کان میں لگا دیئے کترے بچائے کترے بچے گا بھئی چہرہ تو آنکھوں کو تو نہیں مچا سکتے ہاں پہن کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا گرمی میں آپ کیا کر رہے گا گرمی ہیل میٹ کر رہے گے چلل پڑے گا چلل کر لیے کنے ہی گھنے ہی پڑے گا ابھی آپ گرمی میں کیا کر رہے گا بیک چل رہے گا ہلمیٹ تار دیا ہلمیٹ تار دیا ہلمیٹ تار دیا الگ بن چائے تھے آگے پولیس پکڑ لے گی وہ الگ چلان کرے گی ہاں تب آپ کیا کر رہے گے ہلمیٹ نہیں اتار گیا کپنے اتار گئے اچھا سردی کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مڈل کلاس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ سردی میں گیس نہیں آتی ہے ہمارے کراچی میں گیس آتی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہو گئی اب لوگ تین تین ٹائم کھانا باہر سے تو کھا نہیں سکتے ہیں بیچارے تین ٹائم کے بجائے دو ٹائم ایک ٹائم کرے کھاتے اور کھاتے بھی ہے تو کیا کھائیں گیس ہے ہی نہیں اب بیچارے غریب جو ہیں وہ پریشان ہے کس طرح سے وہ اپنا کھانا پورا کر رہے یہ نہیں جانتے تو سردی نے یہ مسئلہ بھی کیا ہوا ہے اب کیا کر رہے ہیں ہر کوئی سلنڈر تو نہیں بڑھ سکتا ہر کوئی اپنے گھر میں سلنڈر رکھ تو نہیں سکتا سردی کے یہ مسئلہ بھی ہے گرمی میں چلو آپ وہ گرمی ہوتی ہے لیکن آپ تھنڈا پانی تو پی سکتے ہو آپ وہ گرمی ہوتی ہے آپ کھان تو آرام سے کھا سکتے ہو یہ تو وصلہ نہیں ہوتا ہے آپ نہ ہا سکتے ہو تو پھر سردی کو کہاں سے صحیح بول لیو بھی آپ گرمی صحیح ہے ابھی سردیاں چلی لیے کہ آپ خود دیکھو daar octave کیا ہو رہا ہے باتا ہوا کیا ہو رہا ہے ماند رو نا بھی سردی صحیح دیئے گرمی صحیح ہوتی ہے نہیں بھئی آپ کے لئے گرمی صحیح میں لئے سردی صحیح ہیں تو یہ smoke ھوٹک Все میں بہت مصلاح ہو رہا ہے، کیونکہ ابُو میں نے اپردَّ پینہ ویڈیو ڈیٹ ہے لہو کبھیڑ پینے پینے تو اس کو بھیڑے ہوں گے، یہ دیکھانے کے لئے ، ٹی ڈشٹ پیر کو ہمیں گا، گھر def Ahí تی ڈی کو ہمیں گے، گھر Gzel sequence کراچی سی ویو گرمی مزے لگے آپ سردی میں کیا سی ویو ہوئے جاؤ گیار سردی میں سی ویو کیا آپ روڈ میں بیٹھ جائے آگ لگے علاقی دوست جاتے بڑی جو کیا ہے دوست جاتے بیٹھو گپ شپ لگا اسی میں بندے کا سویک دوست جاتے باتیں بات کرو بس دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جب وہ نہیں گرمی میں گرمی بری ہے سردی صحیح ہے اور سردیاں وہ نہیں گرمی صحیح ہے بھائی دو نمبر لوگ ہیں میں یہ دیکھو آپ خود ڈیسائیڈ کرو ٹھیک ہے کمنڈ میں آپ نے ہمارا پوڈکاس دیکھا رہا آپ کمنڈ میں خود بتاؤ کہ کس کے کس کا موقف جو تھا وہ زیادہ سٹرونگ تھا کون اچھی اچھے پوائنٹ دے رہا تھا جس کس کے سائیڈ ایفیکس زیادہ تھے ٹھیک ہے آپ خود کمنڈ میں بتا دینا کہ کیا سردی صحیح ہے یا پھر گرمی صحیح ہے سپیشلی کراچی کے اندر ٹھیک ہے تو ایم ایچ ای ٹاکس کے ایپسوڈ نمبر ون کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور ملتے آپ سے نیکس ایپسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی